السلام علیکم کیا لئے آپ سب کیا؟ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں خیدیت سے ہوں گے ٹھیک ہوگے میں ہوں ماجد حضان 31 آج کی اپسوڑ کے ساتھ میں حاصر ہوں پاکستان اور اسٹریلیا کے مابین ٹیسٹ میچ کا آج تیسرے دن کا کھیل جاری ہے اور پاکستانی بالرز نے اچھی کار کر دیکھتی دکھائی لیکن کل ہم نے جب پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا اور تقریباً 82 سکور تھے اور ہمارا ایک کھلاڑی آور تھا اس ٹیم اور ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو سکور کرے گا وہ 200 سے 250 تک کرے گا وہ ہم نے اس سنیریو میں کہا تھا کہ ہمیں وہاں کی کنڈیشن میں اپنے بیٹس مینوں کا بتایا ہے ہمارے جو کھیلنے والے بیٹس مین ہیں جتنے بھی اسپیشلی اسٹریلیا میں جب وہ کھیلتے ہیں دون کو دشواری ہوتی ایون بابر آزم بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تو ہماری دعا ہے کہ ہماری ایٹیم اچھا کرے لیکن اس تجربے جو پچھلے ہم آپ دیکھتے آ رہے ہیں اپنے عرصے سے اس تجربے کی بنیاد پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ سکور 250 تک کریں گے تو وہ 264 نے سکور کیا لیکن جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ جب اسٹریلیا نے بیٹنگ شروع کی تو ان کے جو ٹاپ کے پلیئر تھے فور وہ ہم نے آؤٹ کر دیا ابھی ایک پارٹنرشپ لگ گیا 60-70 رنز کی لیکن اس کھیل میں ٹویسٹ پیدا ہو چکا ہے ٹویسٹ اس طرح کے اگر ہم اسٹریلیا کو 200 سے 250 تک رسٹرک کرتے ہیں اور ایک پارٹنرشپ پاکستان کی لگ جاتی ہے تو یہ میچ ہم جیت سکتے ہیں اس میچ کو ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں ٹھیک ہے لیکن اینیتنگ اراؤن 300 350 تو پاکستان کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا یہ میچ جیتنا کیوں کیونکہ بالنگ کنڈیشن ہے جو پچھ ہے وہ بالروں کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کی ٹیم میں پیٹ کیومنز ہیں نیتن لائن ہیں میجر سٹرک ہیں اچھے بالر ہیں سارے تو پاکستانی بیٹنگ لین کے لئے وہ مشکلات پیدا ضرور کر سکتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ ہم تو یہی دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان اس میچ میں اچھا کرے ابھی ان کی پارٹنرشپ لگی ہوئی ہے ریسنٹ ابھی وہ جب کھیر رہے ہیں میں لیٹس سکور میں نے جب دیکھا تو ایک اچھا سپیل کسی پلئر کا ہمیں چاہیے وہ امیر حمزہ ہوں وہ حسن علی ہوں وہ شاہین شاہ فریدی ہوں وہ سلمان علی آگا ہوں وہ آمیر جمال ہوں جو ہمیں ٹو اور ٹری کوک وکٹس جو ہے نا وہ اس سیشن میں لے رہے ہیں تو پھر ہمارے چانسز جو ہے نا وہ کافی رہے ہیں کیونکہ اس ٹیم تک جو لیڈ ہے وہ آراؤنڈ ون سکسٹی سو سیونٹی پہنچ چکی ہے اور ایزا پاکستانی کرکٹ فین میری یہ جو ہے وہ دلی خواہش ہے کہ ٹو ففٹی سے بھی نیچے نیچے جو ہے نا ان کو رسٹرک کیا جائے اور ایک اتپارٹنش پچھی لگا کر یہ میچ ہم جیت سکتے ہیں تاریخ رقم ہو سکتی ہے اسٹریلیا میں پچھلے ہم کئی عرصے سے میچ نہیں جیتے تو ہمارے لئے ایک بہت سنیری موقع ہے اور یہ موقع ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس موقع کو اویل کرنا چاہیے باقی جہاں تک ہماری بیٹنگ لائن ہے وہاں پہ اگر آپ پچھ کے اوپر صرف سٹے کریں گے تو سکور نہیں ہوگا آپ نے سٹے کے ساتھ کم از کم تین سے چار رنس کی احساس سے سکور بنانے ہوتے ہیں سٹرائک روٹیٹ کرنا ہوتا ہے تب جا کے سٹیلین کی آپ بیٹنگ چیک کریں تو انہوں نے ایسے ہی کیا انہیں 92 آورز لیے لیکن اس میں انہوں نے سکور کیے لیکن پاکستانی بولرز کی بھی تھوڑی سی اس میں مسٹیک ہے کہ 51 اور 52 ہم نے ایکسٹرا دے دیئے تو ایکسٹرا کا سکور ورنہ تو وہ مائنس کریں تو 270 تھا اور ہمارا سکور بھی تقریب انتنا ہی بنا تو پانس سات رنس کی لیڈ ہوتی ہے اور ابھی ہم اس سے بھی اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں بہرحال میچ ابھی باقی ہے ہم دعا گو ہیں کہ باکستان یہ میچ جیتے انشاءاللہ کل سیم ٹائم ہم دوبارہ اس پر بات کریں گے